اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیدزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی ڈیمانڈ پر بنائی گئی ہے سب سے پہلے تو آپ ہماری آج کی موڈل کی سکن چیک کریں ان کی سکن کے اوپر کتنی پیگمنٹیشن ہے ہائیلی پیگمنٹڈ سکن ہے سب سے پہلے ہم ان کی سکن کو پرپ کریں گے لارا مرسیر کے فلاولیس سکن ٹون پرفیکٹننگ کریم کے ساتھ اس کریم کا دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ یہ سکن کو موسٹرائز کر دیتی ہے سیکنڈ یہ کہ سکن کی جو ان ایونٹ آن ہے اس کو یہ ایونٹ کرتی ہے تو اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لارا مرسیر کے پیج پہ وزٹ کریں اور آن لائن اس کو کسٹومائز کروا سکتے ہیں پاکستان میں مجھے ناؤ ہاؤ نہیں ہے یہ کونسے سٹور پہ اویلیبل ہوگی اس لئے میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ اس کو گوگل سے آن لائن کسٹومائز کروا سکتے ہیں اور دوستو اگر اس کی ایکچول پرائز کا آپ کو بتاؤں تو ایکچول پرائز اس کی ایٹ تھاؤزن ہے لیکن جب کلیرنس لگتا ہے تب یہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ مجھے پرادکس مل جاتی ہیں تو میں اس ویٹ میں رہتا ہوں کہ کب کلیرنس لگے گا اور کب میں بائے کروں گا تو دوستو اب میں ان کے سکن کو تھوڑا سا کریکٹ کرنے کے لیے اورنج کریکٹر یوز کر رہا ہوں جو کہ میک اپ فور ایور برینڈ کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ میں نے آج ایک ایک پروڈکٹ کا نام مینشن کیا ہے اس کی سپیسیفکیشن مینشن کر دی ہے تو اس سے زیادہ میں آپ کو اور ڈیٹیل میں کیسے بتا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے برش کی ہیلپ سے ان کو کلر کریکٹر جو ہے اس کو اوورال پورے فیس پہ اپلائے کیا ہے کیونکہ ان کا فیس کا کوئی بھی پورشن ایسا نہیں تھا جہاں پہ پگمنٹیشن نہیں تھی تو آپ کو اس طرح کی اگر سکن کو فیس کرنا پڑے تو آپ کو اوورال پورے فیس کے اوپر بلکہ تھوڑا سا نیک کے اوپر بھی یہ کریکٹر اپلائے کرنا چاہیے تاکہ فائنل پہ جا کے آپ کے فیس کی ٹان کچھ اور ہو اور نیک کی ٹان کچھ اور ہو تو وہ پھر مناسب نہیں ہے اور اگر آپ بلیو کریں تو میرا جو فاؤنڈیشن ہے ماجک لیکوڈ فاؤنڈیشن اس کے ساتھ کسی کیمیفلاج کلر کریکٹر کی ضرورت نہیں رہتی یہ ششکہ صرف ان لوگوں کے لیے میں کرتا ہوں جو لوگ برینڈ کانشیس ہوتے ہیں اور انٹرناشنل لیول پہ جو لوگ ووچ کرتے ہیں کہ کلر کریکٹر کیا ہے اور کیمیفلاج کیا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے میں نے بنائی ہے اگر میں چاہتا تو میں ان کی سکن ان کے اوپر ڈائریکٹ اپنا ماجک لیکوڈ فاؤنڈیشن اپلائی کرتا تب بھی ہمیں ایسی ہی کوریج ملنی تھی اور آپ بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں میں کمیفلاج کلر کریکٹنگ نہیں کرتا تب بھی آپ کو ون ٹچ فاؤنڈیشن سے ایسی ہی فلاولیس کوریج دیکھنے کو ملتی ہے اور اب میں ان کو اپلائی کر رہا ہوں ماجک لیکوڈ فاؤنڈیشن جو کہ میرے برینڈ کا ہے اور کو ہی مائنڈ میں رکھا تھا تھوڑا سا یہ الویش انڈر ٹان کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہوگی اس کو فائنل پہ جا کے گری کی طرف ٹرانسفر نہیں کرے گا اور یہ بہت ہی ہائیلی کوریج فاؤنڈیشن ہے اس کی پرائس ہے ففٹی فائیو ہنڈڈ اردو میں بولو تو پچپنسو لیکن کچھ لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں کہ پہلے یہ فاؤنڈ کا تھا اب یہ ففٹی فائیو ہنڈڈ کا ہو گیا تو دوستو آئندہ ہمارے جو ویڈنگ سیزن آ رہا ہے اس میں یہ سکسٹی فائیو ہنڈڈ کا ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آلو اور پیاز اور ٹماٹر اتنے مہنگے ہو سکتے ہیں تو پھر دنیا کی ہر چیز ہی مہنگی ہوگی اس بات پہ بھی تھوڑا غور کیا کریں کہ مہنگائی کا دور ہے ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے اور اب ہم کوئی بھی چیز کسٹومائز کرواتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ٹیکسز بھی بے کرتے ہیں تو اس لیے اگر اس کی پرائز انکریز ہوئی ہے تو آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی کم کونٹریٹی میں اتنا جادو دکھاتا ہے کہ آپ کو کسی اور فاؤنڈیشن کی اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ ون ٹچ فاؤنڈیشن سے آپ ہائی کوریج بیس کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بیوٹی بلینڈر کو سیمی ویٹ کر کے اس کو ٹپ ٹپ موشن میں میں سیٹ کر رہا ہوں اور جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم جسٹ ایک ٹرانسلوسنٹ پاودر اپلائے کریں گے اور اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیجے گا کہ فائنل لوک میں جا کے آپ کو بیس کیکی لگ رہی ہے یا کہ بہت ہی سیٹل سی تو دوستو یہاں میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ ٹی وی سٹیک یا کرائیو لینڈ کا پینکک بائے کرتے ہو تو وہ فار تھاؤزن پلس اس کی پرائس ہے ایک پروڈکٹ کی تب بھی آپ اگر آٹھ دس ہزار میں دو چیزیں بائے کرتے ہو تب بھی آپ کی جو ہے وہ کیکی لک ہی رہتی ہے تو آپ کو اب چاہیے کہ جس طرح کا دور چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اب لوگ جو ہیں وہ واج کرتے ہیں اب کوئی بھی برائیڈ ایسی نہیں ہے جو سوشل میڈیا سے ہو کے ہمارے پاس نہیں آتی تو سب کو پتا ہے کہ فلاولیس میک اپ کیسے ہوتا ہے اور کیکی کیا ہوتا ہے تو اس بات کی تو ہمیں جو ہے وہ خود کو سمجھ ہونی چاہیے ہمارے کلائنٹس ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ آ کے ہمیں ایسے ایسی پیکچرز دکھاتے ہیں ایسے ایسی ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ ہم دیکھ کے خود شاکڈ ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ پیکچرز اور وہ برینڈ جن کی وہ ہمیں ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی لائٹس اور رنگ لائٹس اور پراپس کا کمال ہوتا ہے لیکن ہم سے تو وہ یہی توقع کرتے ہیں کہ ان کو بھی ویسی ہی لک چاہیے تو ویسی ہی لک کریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کرایلائن یا ٹی وی کے ساتھ کام کریں اور اب میں لے رہا ہوں سی ایٹ لنڈن کا ایکسٹر آرڈنری ٹرانسلوسنٹ پاورڈر جس کی مدد سے میں انڈر نیت ایریا کو اچھے سی سیٹ کروں گا تاکہ آئیس کے رنگلز جو ہیں وہ وہی پہ لاک ہو جائیں اور وہ پرامیننٹ نہ ہو تو پہلے آئیس کے نیچے اچھے سی اس پاورڈر کو اپلائی کریں گے اور پھر ہم ان کو کریں گے کریم کنٹور کرنے کے بعد ہم اوورال پورے فیس پہ اور کنٹور والے ایریا پہ بھی ٹرانسلوسنٹ پاورڈر ایک لارج فلفی برش کی ہیلپ سے اپلائی کر دیں گے تو آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں ان کا نالج مل جائے اور نوز کے اوپر ہم کریم کنٹور اس لیے نہیں کر رہے کہ نوز آلریڈی شارپ ہی تھا بس تھوڑا سا نوز کی جو ٹپ ہے اس کو ہم نے کنٹور کیا تھا اور یہ دیکھیں میک اپ فور ایور کی کنٹور پائلٹ میں سے میں ایک میڈیم براؤن کلر لے رہا ہوں اور اس سے میں ان کا کنٹور کروں گا اور اس کے بعد جب میں اوور آل کنٹور کر لوں گا تو پھر اس کو ایک بلکل ٹائنی سے پیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے ان کی جو ہارش لائنزیں کنٹور کی ان کو بلینڈ کروں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیا کریں کہ میں نے کنٹور کو کہاں سے سٹارٹ کیا ہے اور کہاں پہ اس کو فنش کیا ہے یہ پوائنٹ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو نوٹس کریں تو دوستو اس طرح سے میں جو فارہیڈ کی ہیئر لائن ہوتی ہے وہاں پہ بھی کنٹور کروں گا کیونکہ ان کا فارہیڈ کافی براؤڈ ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا فارہیڈ بھی جو ہے وہ کنٹور ہو جائے اس کے بعد ان کی ڈبل چن بھی تھوڑی سی تھی اور جاور لائن بھی تھوڑی براؤڈ تھی تو میں وہاں پہ بھی اس کریم کنٹور کو اپلائے کروں گا اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو ایک سمال بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اچھے سے سٹ کروں گا جب تک اس کی ہارش لائن بلر نہیں ہو جاتی تو آپ صرف اس ویڈیو کو سٹب بس ٹب دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کنٹور کہاں کہاں اپلائے کیا اور کس وے میں اپلائے کیا ہے اور اسی طرح آپ کو بھی کرنا ہے اور اسی طرح آپ اگر کرتے رہیں گے تو آپ کے کام میں بھی ایک دن بہت ہی خوبصورتی آئے گی بہت ہی نیٹنس آئے گی اور آپ کا کام بھی ایک آرٹسٹک کام دکھے گا اور یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سا بیوٹی بلینڈر لیا ہے اس کو پہلے میں نے ویٹ کیا ہے پھر اچھے سے اس کو سپن کیا ہے یہ سیمی ویٹ ہو جائے سیمی ویٹ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا گیلا اور اب میں ٹیپ ٹیپ موشن پہ ان لائنز کو جو میں نے کریئٹ کی تھی ان کو میں اچھے سے بلینڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور جب تک یہ ہارشنگ مجھے دیکھتی رہیں گے میں ان کو بلینڈ کرتا رہوں گا اور دوستو میک اپ فور ایور دنیا کا وہ برینڈ ہے جو بہت ہی ہائی کوریج برینڈ ہے اور انڈیا میں آلموسٹ جتنے بھی ٹاپ سیلونز ہیں سبھی میک اپ فور ایور برینڈ کی ہی پرادکس یوز کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کا ٹرینڈ اتنا نہیں ہے جتنا کہ انڈیا اور یورپ میں ہے تو دوستو یہ میک اپ فور ایور برینڈ کی آپ اگر فاؤنڈیشن ان کا ٹرانسوسٹ پاوڈر بھی اگر بائی کریں تو آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ملیں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی بلینڈ ہو گیا ہے ہمیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی اور کنٹور کرنے کے بعد میں نے اوورال پورے فیس پہ اس ٹرانسوسٹ پاوڈر کو اپلائی کر دیا ہے جس کو میں نے سکرین پر منشن کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ یہاں سے سکرین شاٹ لے لیں اگر اس کو بائی کرنا چاہیں تو آپ ایزی کر سکتے ہیں اور سی ایٹ لنڈن کا ایکسٹر آرڈنری ٹرانسوسٹ پاوڈر جو ہے بہت ہی زبردست ہے فلاولس سکن کر دیتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ اس کی پرائس جو ہے وہ کرایلنگ سے تو بہت ہی ریزنیبل ہے کرایلنگ کا جو ٹرانسوسٹ پاوڈر ہے 3000 پلس کا ہے اور سی ایٹ لنڈن کا ٹرانسوسٹ پاوڈر آپ کو 2200 میکسیمم آپ کو جو ہے وہ 2500 تک مل جائے گا اور دوستو اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد میں ان کا اوورال جو باقی میک اپ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا آئیز میک اپ آج میں نے سکپ کر دیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ بیس کی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں بیس کیسے بنائی جاتی ہے تو آئیز میک اپ میں نے جسٹ ون شیڈ لگا کے جسٹ تھوڑا سا گلٹر لگایا ہے اور تھوڑا سا ان کو بلیک شیڈ سے ونگ نکال دیا تھا اور اب میں نے ان کو کنٹور کرنے کے بعد ان کو ہائی لائٹر کر رہا ہوں آپرا برینڈ کا جو نیو آیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں اے ڈیٹیل میں آپرا برینڈ کی ساری پروڈکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی ہائیلی پگمنٹڈ ہیں اور اب میں ان کو ٹارٹ کا بلش اپلائی کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جسٹ میں نے چھوٹا سا ایک کلپ لیا ہے برو بون کا آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اوپرا برینڈ کا جو ہائی لائٹر ہے اس کو برو بون پر میں نے جس فنگر سے رب کیا اور اپلائی کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میجیکل یہ ہائی لائٹر تھا اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا ہمارے جتنے لپس ہوتے ہیں کلائنٹ کے ہمیں لپس کے اوپر اوپر ایک اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے ابھی ہمیں شیپ کو خود سے ری شیپ نہیں کرنا جتنے لپس نیچرل ہیں ان کے اوپر اوپر آپ ایک کوٹ جو ہے وہ گلوز کا کر لیں جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں بعد میں میں بتاؤں گا کہ اس کو ری شیپ کیسے کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے جسٹ ون کوٹ سے ان کا جو لور والا لپ تھا اس کو اچھے سے اپلائے کر لیا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد لپ کے جو نیچے ایک آؤٹلائن ہوتی ہے جسے آپ اکثر چھوڑ دیتے ہو تو وہ پورشن آپ کا وائٹ وائٹ دیکھتا ہے ایسا کرنے سے آپ کا میکپ بہت ہی پتھٹک لگتا ہے اور لپسٹک اپلائے کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کو بہت بیلنس کر کے بہت ہی سمیٹریکل وے میں اپلائے کرنا پڑتا ہے جس کے لیے آپ ون ٹچ میں کبھی بھی اچھی لپسٹک نہیں لگا سکتے وہ آسے ہی لگے گا جیسے آپ نے ڈرائنگ کی ہوئی ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹاپ میں اس کو اچھے سے سٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں ان کے اپر لپ پہ جو وی تھی اس وی کو میں نے فلیٹ کر دیا ہے کیونکہ آج کل فلر لپس کا جو ٹرنڈ ہے بھرے بھرے ہوئے لپس نظر آئیں تو اس کے لیے آپ کو جو اپر پہ وی ہوتی اس کو فلیٹ کر دینا اور اسی طرح آپ نے تھم سے اس کو تھوڑا سا اٹھا لینا ہے اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لپس ہوتے ہیں ایک دم سے وہ ڈاؤن ورڈ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہماری لائن جو ہے نا ہم لپس کو بند کر کے کبھی بھی لائن ایکول نہیں کر سکتے اس طرح آپ نے لائن ایکول کر لینا ابھی بھی آپ کو ڈاؤن ڈاؤن فیل ہو رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے برش کی ہلپ سے میں اس کو تھوڑا براڈ کر رہا ہوں باہر کی طرف نکال رہا ہوں تاکہ لپ کی جو شیپ ہے وہ بہت ہی فلر والی دیکھیں جیسا کہ آج کل ٹرینڈ ہے اور اب اس لائن کو میں اوپر جا کے بلکل سینٹر میں کنیکٹ کر دوں گا اور اب دوسری سائٹ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسی طرح سے اس آؤٹ لائن کو تھوڑا سا باہر نکالا ہے اوپر جا کے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے اور پھر میں سینٹر والی جو ہم نے فلیٹ لائن بنائی تھی اس لائن کو دیکھیں ابھی میں فائنلی جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہوں اور سیٹ کرنے کے بعد اگین میں فائنل پہ جا کے ایک بار پھر اس کو دوبارہ سے لپ گلوز کی مدد سے فریش کروں گا لیکن پہلے میں ان کا مسکارا کرلوں مسکارا ان کو کیا جا رہا ہے الٹا بیوٹی برینٹ کا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آئیس کے اوپر بھی کوئی شارپ لک نہیں ہے اور اوورال سارا میک اپ آپ کے سامنے ہے میں اپنے موہ سے تعریف کروں گا تو کچھ مایوب لگے گا آپ بتائیں گے آپ کو کیسا لگا اور اب میں انہیں ایل اے گھرل برینٹ کا شمبر گلو سپری جو ہے وہ کروں گا اور سپری کرنے سے آپ کی بیس جو ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے لاک ہو جاتی ہے لیکن یہ لاک کرنے والا سپری کم اور گلوئنگ والا زیادہ ہے تو آپ کو اگر گلوئنگ چاہیے تو آپ الے گھرل کا شمبر سپری لے سکتے ہیں 22-2300 میں یہ آپ کو مل جاتا ہے اور اب دیکھیں میں نے دوبارہ سے اس کو فریش کر رہا ہوں لپ گلوز کو کیونکہ لپ گلوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ون ٹچ میں کبھی بھی آپ فلالس لپس نہیں بنا سکتے آپ کو فائنل پہ جا کے ہیر ڈو کرنے کے بعد بھی ایک بار اس کو ٹچ کرنا ہوگا تب جا کے آپ کا جو لپ کا کلر ہے وہ بہت انہینس کرے گا تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کا فائنل لک جب ہم نے ان کی ہیرز کو سٹریٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ رہا آج کی ہماری موڈل کا فائنل لک میں نے بیفور کی ویڈیو بھی ساتھ پیسٹ کر دی تاکہ آپ لوگ بیفور اور آفٹر ایک ساتھ دیکھ سکیں کہ کیا ریزلٹ تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ